ہمارا جو آج کا سمیہ ہے اس میں ایسے سمیہ میں ہم گی رہے ہیں جس میں ہم جیسے اتحاس والے جو لوگ ہیں جو اتحاس میں کچھ لکھتے ہیں اتحاس میں پڑھ کر اور لکھتے رہے ہیں مجھ جیسے بہت ہیں ان کی ضرورت مجھے لگتا نہیں ہے کہ اب کچھ خاص رہ گئی ہے کیونکہ اتحاس آج کل وہ لوگ لکھتے ہیں جو جو واتس ایپ پر روز صبح سے لگ جاتے ہیں اور میسیجز وائرل کرتے ہیں اور صحیح محنوں میں اتحاس create کرتے ہیں کیونکہ ہم تو اتحاس اس ان sources کو پڑھ کے لکھتے ہیں جو sources کی اور نے کسی اور نے create کی ہے آرکیز کی فائلز میں اخباروں میں تو اس لیے اس میں تو ہمارا کوئی رول ہی نہیں ہے آج تو وہ لوگ ہیں جو اتحاس کے sources بھی create کر رہے ہیں اور اتحاس بھی لکھ رہے ہیں انہی sources کا استعمال کر کے اور میرے ساتھ اکثر ہوتا ہے کہ کوئی ٹی وی چینل والا آئے گا کہ صاحب یہ فلا چیز بڑی وائرل ہو رہی ہے میں نے بھئی اس کے پاس جاؤ جس نے وائرل کی ہے میرے پاس کیوں آیا کیونکہ یہ تو اس کا source تو وہ ہی بتائے گا اس نے کیوں وائرل کیا کیا سوچ کی کیا تو یہ یہ زمانہ اتنا خراب ہے کہ اس میں آپ اتحاس کے بارے میں کچھ بولنا یا کہنا بہت آسان نہیں ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اتحاس یا history has become a source of ہندو مسلم conflict اب اب اتحاس میں کچھ نہیں ہے چاہے وہ مدکالین بھارت میں جائیں چاہے freedom struggle میں آجائیے چاہے آج کے اب contemporary history یہ بات کریں وہ ایک conflict zone ہے ہندو مسلم conflict zone جس میں نفرت generate ہوتی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں آپ اتحاس کا استعمال صرف نفرت generate کرنے کے لیے کرتے ہیں اور افسوس یہ ہے کہ اس میں بڑی تعداد میں لوگ لگے ہیں اس project میں اور وہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی نہ archives کی شکل دیکھی نہ کبھی contemporary newspapers پڑھے کچھ نہیں انہیں sources کا کچھ معلوم نہیں وہ صرف ایک ہی چیز جانتے ہیں کہ اتحاس میں ایک ہندو community تھی majority جو اتپیڑیت تھی اور ورشوں سے اتپیڑیت ہے اور ایک مسلمان تھے جو کہیں سے آئے اور آکے اتپیڑن کے project میں ہی لگے رہے تو یہ پورا conflict zone کے طرح سے اتحاس کو دیکھا جاتا ہے کچھ بھی آپ کو ضرورت کرنے کے نہیں ہے صرف آپ اس بدے کے چاروں طرف گھڑتے رہیے جو آپ کہنا چاہتے ہیں افسوس یہ ہے کہ اس سب کو challenge کرنے کے لیے عشوک پانڈے جیسے لوگ مجھے بڑا فخر کی بات لگتی ہے یہ اور مجھے کہنا چاہیے شروعات اس سے کرنے چاہیے تھی کہ عشوک پانڈے کی energy پر مجھے تاجب بھی ہوتا ہے اور i admire کہ وہ آدمی اتنے difficult project کو لے کر اس کام کو کر رہا ہے اور آج کے یہ پورا ایوجن بھی اسی کا حصہ ہے اور کیونکہ میں میں social media پہ کچھ وقت گزارتا ہوں جس کے لیے ہمارے کافی دوستوں نے کہا کہ کیوں ان لوگوں سے engage کرتے ہو بیکار نفرت پھیلتی ہے اور یہ گالیاں دیتے ہیں لیکن عشوک پانڈے جیسے لوگ جب وہاں آپ کو دکھائی دیتے ہیں اور وہ ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے وہ تو پورا باغ عدد تفصیل سے اور ڈیٹیل میں ایک ایک مدے کو challenge کرنا اور لوگوں کے سامنے history ہتیحاس کو sources کے ساتھ پیش کرنا تو یہ ایک بڑا serious project ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ایسے کچھ لوگ اور ہونے چاہیے اور ان کا ساتھ دینے کے لیے اور میرے لیے تو ایک بہت ہی فقر کا وہ ہے میں اکثر فون کر کے پوچھتا بھی ہوں بہت سی چیزوں کے کیونکہ ہم اتنا وقت ہمارا پاس نہیں ہے جو آج کی جو debate ہے اس میں وہ اتحاس discuss نہیں ہوتا جو بہت serious قسم کا archives based اتحاس ہوتا ہے اب وہوں کے پر based اتحاس ہے آپ کچھ بھی کہہ دیجئے کسی کے بارے میں تو اس کو اس کو handle کرنا یا اس کا جواب دینا بڑا مشکل کام ہے جو عشق پانڈے بڑی بڑی پابندی کے ساتھ اور بڑی مینت کے ساتھ کرتے رہتے ہیں دن بھر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ اگر آپ آج کی جو debate ہے اس کو دیکھیں اس میں لگتا ہی یہ کہ ہم کہا تو یہ جاتا ہے کہ ہماری اتحاس ہزاروں سال پرانا ہے لیکن پچھلے کچھ سالوں کی جو debate ہے اس میں صرف یہ لگتا ہے کہ اتحاس ہمارا پانس سو چھ سال پرانا ہے وہ صرف بارویں تیرونی صدید شروع ہوا اس سے پہلے کا اتحاس تو ہمارا کوئی اتحاس تھا ہی نہیں اس کی بات ہی نہیں ہوتی کیونکہ آج کا جو ہمارا present ہے اس کیلئے یہی period ضروری ہے کیونکہ اتحاس ہم اتحاس کے طرح نہیں پڑھ رہے ہیں اتحاس کو ہم آج کے طرح پڑھنا چاہتے ہیں آج ہم کس طرح کا اتحاس پڑھنا چاہتے ہیں آج ہم ہمارے لیے کون سا اتحاس useful ہے کیا کام آئے گا آپ کی polarization کی politics میں vote کی politics میں اس سب میں کس اتحاس کی ضرورت ہے اس کیلئے آپ کو اشوک تک جانے ضرورت نہیں ہے اشوک تک بھی جائیے تمہاں بھی آپ کچھ یہی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں آج کی اشوکت اگریٹ کو بھی اشوکت اگریٹ کیوں کہا جاتا ہے وہ گریٹ تو ہوتا ہی نہیں اس میں بھی بہت ساری کہانیاں نکالی ہیں وہ میں بریفلی بتاؤں گا کچھ سینٹینسز میں لیکن بات یہ ہے کہ مدیکالین بھارت کو جس طرح سے پیش کیا جاتا ہے اس میں لگتا ہی یہ ہے کہ کس اور یہ ایک بڑا فورسفلی کہا جاتا ہے کہ conversion جو ہے وہ میں صرف ان مددوں کو ریز کروں گا جو ہم آپ ہم اور آپ روز زندگی میں سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں باقی چیزوں کی تو ضرورت ہے نر وقت ہے conversion ایک بڑا سیریس مددہ ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ conversion جو ہے وہ state policy تھی medieval state سلطانوں سے لے کے مغلوں تک اب اگر state policy ہے اور ایک autocratic states ہی وہ democratic states ہوتھی نہیں تلوار سے سب کچھ ہوتا تھا ہوتا تھا تو اگر تلواروں سے تیہ ہونا تھا اور مدیکالین یوگ میں سب کچھ تلواروں سے ہوتا تھا ساری دنیا میں یہاں پر نہیں democracy تو کہیں کہیں نہیں ہوتی تھی تو تو کسی سے پوچھ کے تو کچھ نہیں کہا کیا جاتا تھا نا وہ تو جو state نے چاہا وہ کیا تو اگر state policy تھی تو بڑی inefficient state تھی کیونکہ وہ 600-700 سال میں 14-15% ہی مسلمان بنا پائے جس کا مطلب یہ نہیں کہ conversion force نہیں ہوا ضرور ہوئے لیکن state policy کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم 50% ہندوستان تو مسلمان ہو جانے چاہیئے تھا کیونکہ اسلام جہاں بھی گیا ہے جن ملکوں میں گیا وہاں 99% مسلمان ہی ہوئے دکھائی دیئے آپ کو اتنا mass conversions ہوئے لوگ ہندوستان ہے کہ اسی جگہ ہے جہاں یہ سب ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا یہاں پر جو بھی سرکاریں چلیں وہ وہ ایک انگریزی میں ہمیں اتحاس میں استعمال کرتے ہیں ایک collaborative project اسٹیٹ جو ہے governance وہ ایک collaborative project تھا اس میں مغل یا اس سے پہلے جو سلطان تھے اور یہاں کے راجپوت جو شاسن میں شامل تھے اور قائس جو سکرائب سے جو کورٹ میں کام کرتے تھے ان سب کو ایک ساتھ مل کر governance کا project دیا گیا کہیں اٹھا کے دیکھ لیں آپ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ conversion force نہیں ہوئے بہت سارے cases ہوں گے conversion کے لیکن وہ diverse ہے force بھی ہے کچھ صوفی influence میں بھی ہے کچھ جو اتحاس لوگ تھے ہندو سماج میں وہ تھے جو convert ہوئے تو اس طرح سے ہونے کے بعد جب چودہ پندر پرسنٹ ہوا تو اسٹیٹ جو ہے وہ convert کر رہی تھی یہ بہت ہی بتکا اور جس کا کوئی کوئی آپ کو ثبوت نہیں ملتا ہے اگر مان بھی لیں یہ تھا تو ان سلطانوں کو یا مغل بادشاہوں کو پہلے تو ان لوگوں کو convert کرنا چاہیے تھا جو جن کو منصابدار بنایا ہے مان سنگھ کنورٹ کیوں نہیں ہوئے مرزا راجہ جائے سنگھ کنورٹ کیوں نہیں ہوئے ان کو تو مرزا غیر خطاب دیا گیا مرزا تو پرشن خطاب ہے مرزا honor ہے اور اس طرح کی بہت سارے خطاب دے کر ان کو ان کو عزت دی گئی نورتن بنا گئے درباروں میں منصابدار بنا گئے تو conversion state policy صاف طور سے پتہ چلتا ہے کہ بالکل نہیں ہے جہاں conversion ہے forced وہاں بہت سارے political reasons ہیں جو اتحاس میں آپ کو پڑھیں گے تو پتہ مل جائے گا لیکن اس کا بڑا خوبصورتی سے استعمال خوبصورتی شبد اچھا نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ اور کچھ استعمال بھی نہیں کر سکتا ہے وہ استعمال کیا جا رائے چہترائی سے چہترائی سے استعمال ہوتا ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ جو یہ کہا جا رہا ہے وہ سچ بھی ہے کہ نہیں ہے کسی پر وقت نہیں ہے اس کی سچائی تک پہنچنے کا نہ کوئی library میں جاتا ہے نہ کوئی کتاب پڑھتا ہے whatsapp کے علاوہ کوئی اور source نہیں بچا ہے مارے پاس اور whatsapp پر جو آ گیا وہ last word ہے تو اس میں ایسے محول میں اسی طرح کا احتحاس آپ کو ملے گا اب اس کو question کرنے کے لیے عشوق پانڈے جیسے لوگ یا ہم جیسے کبھی کبھی وقت نکال کے کرتے ہیں لیکن اس سے بہت کام چلنے والا نہیں ہے یہ بہت massive project ہے جس میں سب لوگوں کو شامل ہونا چاہیے زیادہ زیادہ اور جو social media پر تو آج کل سبھی لوگ ہیں whatsapp پر تو وہ وہاں کم سے کم ان لوگوں کو counter کریں question کریں engage کریں اور بتانے کی کوشش کریں جو آپ circulate کر رہے ہیں اس کو کم سے کم پڑھتا لو وہ ہے کیا تو اس کے علاوہ اور کوئی داستہ نہیں ہے تو اتحاس میں اس طریقی چیزیں ہیں جو میں آج سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے کیونکہ یہ ایک عام طور سے روز مرہ کی زندگی میں ہمیں دیکھنے کی ملتی ہیں اور کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے کوئی نہ کوئی اس طرح کا سوال لے کر حد یہ ہے کہ اورنگزیب جیسے آدمی کو بھی defend کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے کبھی کبھی جو میرا پس پسندیدہ شاسک نہیں ہے اور مدیکالین یوگ میں کوئی بھی پسندیدہ نہیں ہونا چاہیے اور کوئی بھی ہیرو نہیں ہونا چاہیے اور یہ ایک اور بات ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ we should stop looking for heroes in the medieval past کیونکہ medieval past میں آپ heroes ڈھونڈو گے تو وہ اپنی کمی اور اپنی کمزوری اور strength کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کے لیے آئیں گے کیونکہ وہ ٹونٹی ٹونٹی تھری کے لیے نہیں ہے وہ اس پیرٹ کے لوگ ہیں اور تو اتحاس میں بہت ساری چیزیں آپ کو baggage کی طرح آگے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے بہت سی چیزیں آپ کو بھولنی ہیں تو یہ کہا جاتا نہیں اتحاس سے سیکھئے اتحاس سے سیکھئے بھی اور اتحاس میں بہت سی چیزیں بھولیے بھی تب ہی آپ ایک اچھی سچھی تشویر بنا سکتے ہیں اگر آپ پورا baggage استعمال کرتے ہیں مدیکالین بھارت کا یا پراشین بھارت کا تو اس میں وہ ہیروز آپ کو دوزار ٹونٹی ٹونٹی تھری میں کام آنے والے نہیں ہیں تو یہ ایک سبق کے تحاس سے لینے کی ضرورت ہے دوسری چیز مدیکالین بھارت کی بہت ساری بات کی جا سکتی ہیں لیکن اس میں زیادہ وقت لو جائے گیا پھر پرچی آ جائے گی ورنہ اس لیے میں پہلے آگے بڑھ جاتا ہوں اب یہ جو میرا اپنا پیرٹ ہے جس میں میں نے کام کیا ہے جس کے بارے میں زیادہ بات ہونی بھی چاہیے کیونکہ وہ ہمارے آج کے نزدیک ہے مدیکالین بھارت تو ہم سے کئی سدی دور ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے ستر اسی سال یا سو سال سے کم سمیں پہلے ہوئی تھی اور جن سے ہمارا ہمارا connection بہت ہمارے لیے آج میں دو لوگوں کا اس میں ذکر کروں گا زیادہ جس کا جن کا استعمال زیادہ ہوتا ہے ہمارے آج کے جو نئے راشتوادی ہیں جنہوں نے جب راشتواد جنم لے رہا تھا اس وقت پتہ نہیں کہا تھے لیکن وہ آج وہ سب سے بڑے راشتوادی وہی ہیں اور سرٹیفیکٹس تک دیتے ہیں لوگوں کو راشتوادی تکا اور ہندوستان چھوڑ کے پاکستان بھیجتے ہیں تو یہ یہ لوگ سب کون ہیں اور یہ کس طرح کی بات کیوں کرتے ہیں یہ سب جاننے کی ضرورت اس لیے ہے کہ فیڈم سٹیکل میں جو کچھ ہوا جب جہاں سے راشتواد وراثت میں ملا ہم لوگوں کو اس راشتواد کی پریباشہ کیا تھی اور وہ راشتواد ہم نے کہاں سے حاصل کیا اور اس پر میری ایک کتاب بھی ہے چار پانچ سال پہلے پوری انڈیا نیشنلزم ایک انتھولوجی ہے جس میں میں نے انیس سب سے دی سے لکھے جا پرکاشنہ رین تک جو بھی لوگوں نے راشتواد پر کہا اور لکھا اس کو لوگوں کو بتانے کی کوشش کی اور اس لیے ریسپونڈ کیا یہ کتاب لکھ کے انہی لوگوں کو جو آج راشتواد کی پریباشہ ہمیں بتاتے ہیں تو اس میں پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو ہمارا راشتواد ہے جو کمپوزیٹ نیشنلزم انڈیویزیویل نیشنلزم ایمپیتھٹک نیشنلزم بہت سارے نام ہیں اس کے جو ایک چڑنی ہوئی ایک سٹرگل ڈیبیٹ ہوئی اور اس ڈیبیٹ میں بہت سارے لوگ شامل تھے گاندھی سے لے کے مولانا ازاد نیرو پٹیل اور نیچے کے لیول کے لوگ یہ چار پانچ مکھے ہیں سبحان دربوس بھگر سنگھ جیسے لوگ ان سب لوگوں نے بہت کچھ لکھا اس راشتواد کو پریباشت کیا اسی پیرڈ میں دو راشتواد اور اُبر رہے تھے ہندور راشتواد اور مسلم راشتواد مسلم راشتواد نے لڑائی لڑی مسلمی لیگ نے پاکستان بنانے کے لیے جو سمجھ میں آتا ہے ان کا objective سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو ایک الگ ملک بنانا تھا two nation theory کے basis پر اور یہ سوال ہندو راشتواد جو کی جو بات کر رہے تھے ان سے سوال کرنے کی ضرورت ہے اور جیپرکاش ناریان نے اپنے اپنے لیکھوں میں کیا ہے بعد میں جیپی کا کرو جھان کہاں ہوا اور کن لوگوں کے ساتھ ملے وہ ہم نے سب لوگوں نے دیکھا لیکن ففٹیز کا جیپی آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے RSS کو کیسے question کیا اور صاف طور سے کہا کہ یہ یہ کیا راشتواد ہے بھئی تم تم مسلم لیکل سمجھ میں آتا ہے تم کس بات کے ہندو راشتواد کی بات کر رہے ہو تم تو ہمارے ساتھ رہو نا بھئی ہم سب راشتواد کی بات کر رہے ہیں تو آپ اپنا راشتواد الگ سے کیوں بات کرنے چاہتے ہو دھرم کہاں سے آ گیا اس میں ہم تو سب راشتوادی ہیں جو بھارتی ہے وہ راشتوادی ہے جو بھارتی ہے اپنا آپ کو نہیں مانتا ہے جو الگ دھرم کے نام پر ملک بنانے کے بات کر رہا ہے اس سے ہم سب ملکے لڑ رہے ہیں اور انگریز ان کے ساتھ ہیں تو یہ تو ایکشلی بیٹیش پروجیکٹ تھا بیٹیش پروجیکٹ تھا جو انڈ تک پارٹیشن تک بیٹیش پروجیکٹ ہی رہا جس میں مسلم لیک ایک بہت ہی ایک ایک سٹھوز کی طرح سے کام کیا انہوں نے ان کا تو بڑا نیرو ابجیکٹیو تھا اور جو ہمارے پروفیشنل کلاسس سے مسلمانوں میں ذمیدار تھے وہ پریشانت ہے کہ ہندو راشت ہندو مجیورٹی ملک جب بن جائے گا انگریز ان کے جانے کے بعد تو ہمارا کیا ہوگا نوکری نہیں ملے گی زمیداریاں ختم ہو جائیں گی بزنس نہیں ملے گا تو مسلم لیگ نے اس در کو آپ پورا اس پیرٹ کو پڑھیں جو میں نے کچھ پڑھا ہے آپ کو صاف دکھائے دیتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو خوف زدہ کر کے ڈرہ کے کہ اگر تم یہاں سے نہیں گئے تم نے اپنے ملک کی نئے ملک کی بات نہیں کی دھرم کے نام پر تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا دکھ کی بات یہ ہے کہ آج کچھ لوگ ہمارے ملک میں جنہ کو اور مسلم لیگ کو ست ثابت کرنے کے کوشش کر رہے ہیں یہ افسوس کی بات ہے کہ یہ بات جس کو ہمارے راشت راشتوادی نیتہ گاندی پٹیل اور نیرو اور آزاز سب لوگ ملکے کوششن کرتے رہے آج وہی چیز سامنے آ رہی ہے بہت سارے سوال پیدا ہوتے ہیں جو مسلمی لوگ پوچھتے ہیں اور ان کا جواب دینا بڑا مشکل ہے تو یہ یہ جو پیریٹ تھا اس میں ایک ایسا راشتواد وراثت میں ملا جس میں جس میں بھائی چاہ رہا تھا جس میں پیار محبت تھی اور ایسے لوگ مولانا عزاد جیسے لوگ میری کتاب ابھی ایک مہنے پہلے آئی مولانا عزاد پر اس میں راشتواد پر ایک چپٹر بھی ہے مولانا عزاد نے جب اس لڑائی کو لڑا یہ ان لوگوں کے لیے جو آج نفرت کی بات کرتے ہیں راشتواد کو نفرت کے لیے استعمال کرتے ہیں اسے ٹول ہاں ہتھیار کے طرح سے مولانا عزاد نے کہا کہ بھائی آپ مسلمانوں کو اسے کہا کیونکہ مسلم لیگ کو کاؤنٹر کرنا تھا ان کو ان کے پروپیگنڈے کو کاؤنٹر کرنا تھا کہ بھائی آپ آپ پروفیٹ کے جو اتحاس ہے رسول کا جو اتحاس ہے جو رسول کا جو پہلا اسلامیک اسٹیٹ ہے جو مدینہ میں بنایا ساتھین صدی میں وہ وہ ایک مثال ہے آپ کے لیے وہ ایک اسٹیٹ تھا کمپوسیٹ اسٹیٹ جس میں پروفیٹ محمد نے قریش انسار یہ سب ٹرائبز کو ملا کے یہودیوں کو ساتھ میں شامل کر کے پہلا اسلامیک اسٹیٹ بنایا تو اگر پروفیٹ ایک اسلامیک اسٹیٹ بنا سکتے ہیں ان سب لوگوں کو ایک ساتھ جوڑ کر تو آج آپ ہندووں کے ساتھ مل کے ایک کمپوسیٹ نیشن کیوں نہیں منا سکتے تو یہ مولانا کا ایک آگومنٹ تھا اور اس پر مولانا حسین احمد مدنی نے دیوبند والے انہوں نے پورا ایک کمپوسیٹ نیشنلزم پر ایک بکلٹ لکھی علامہ اقبال سے ڈیبیٹ کی اور یہ سب انیس سو نائنٹین تھرٹیز میں ہوا نائنٹین تھرٹی ایٹ میں تو علامہ اقبال کی ڈیتھ ہو گئی تھرٹی ایٹ میں یہ کتاب شپی کمپوسیٹ نیشنلزم متحدہ قومیت جس کا استعمال میں نے اپنے کام میں بھی کیا ہے تو اس میں ان لوگوں نے کوشش کیا کہ اس نفرت کو ختم کیا جائے آپ اس میں بھائی چاہ رہا ہونے چاہیے افسوس کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی ساری محنت کوشش ہیں جو انہوں نے کی جو کچھ لکھا اس سب کو نکارنے کی کوشش کی جا رہی ہے دوسری چیز بھاگہ سنگھ کا نام لیا جاتا ہے بار بار اور بھاگہ سنگھ کیوں کی ایک ایسا وقت تو ہے جس کا استعمال کوئی بھی کر سکتا ہے اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں بھاگہ سنگھ کے راشتباد کا اور شہدت کا وہ کوئی بھی کر سکتا ہے رائٹ لیفٹ سینٹر اس میں تو کوئی ڈیبیٹ کی ضرورت نہیں ہے نہ آپ کو آپ اپنا اپنی پریبہ شاہ دینے کی ضرورت ہے کہ آپ رسے سے ہیں یا کانگریز سے ہیں یا لیفٹ سے ہیں ان دو چیز کا استعمال آپ کر سکتے ہیں جو ورشوں سے ہو رہا ہے بات یہ ہے کہ جواب بھاگہ سنگھ کا نام لیتے ہیں بھاگہ سنگھ کے کے بیچاروں پر تو بات کیجئے بھاگہ سنگھ راشتباد یہ نہیں ہے کے لیے وہ ادھوری ادھورہ سلیبریشن ہے بھاگہ سنگھ کا ایکچولی زیادتی ہے بھاگہ سنگھ کے ساتھ کیونکہ بھاگہ سنگھ تو ایک ایک بیچارک ہے کرانتیکاری بیچارک جس نے اتنا بڑا زخیرہ چھوڑا ہم لوگوں کے لیے چھوٹی سی تیس سال کی عمر میں راشوات کو پریباشت کیا جس میں نفرت کہیں نہیں ہے وہ بھلا ڈیٹیلز میں ڈیٹیل میں لکھتے ہیں جگہ جگہ اور جب میں بولتا ہوں آپ کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ اس وہ آدمی تیس سال چار مہینے کی عمر میں چلا گیا تھے اس دنیا سے اور پہلا پہلا جو انہوں نے اپنا ایک ایسے لکھا نبند وہ لکھا سترہ سال کی عمر میں انیس سو چوبیس میں اور میں اس کو بار بار اس لیے دور آتا ہوں کہ سترہ سال کی عمر سبجیٹ کیا تھا اس ایسے کا وشو بندوتا آج آپ ڈلی میں شلکوں پر نکل جائیے اور بڑے بڑے شہروں میں آپ جا کے دیکھیں جی ٹونٹی کے بڑے بڑے پوسٹر اس لگے ہوئے ہیں نیچے لکھا ہوا ہے واسودیب کو ٹم بکم world is a family بھگیس سنگھ نے جب یہ آرٹکل لکھا اور میں نے وائر میں کل لکھا بھی ایک آرٹکل اسی کو لے کے اس اس میں بھگیس سنگھ نے شروعات کیا واسودیب کو ٹم بکم سے انیس سو چوبیس میں اور وہ اس کی پریباشہ بھی کرتے ہیں وہ صرف کہہ کے آگے نہیں پڑھ جاتے وہ اس میں لکھتے یہ ہیں کہ آپ واسودیب کو ٹم بکم کیسے بنے گا world is a family how will it how will it happen وہ تب ہوگا جب آپ اپنے سماج میں اپنے بلک میں یا دنیا میں other within quotes دیکھنا شروع کر دیں بند کر دیں کوئی other نہ ہو کوئی غیر نہ ہو کوئی stranger نہ ہو یہ بھگیس سنگھ سترہ سال کی عمر میں لکھ رہے ہیں انیس چوبیس میں اور آج ہم وہی کر رہے ہیں ہم اپنے citizens میں اپنے fellow citizens میں دشمن ڈھونڈتے ہیں باہر تو ضرورت ہی نہیں ہے ہم تو آپس بھی کر لیتے ہیں کہ کون دھرم کے نام پر جاتی کے نام پر نا کلاس کے نام پر روز ہوتا ہے یہ تو بھگیس سنگھ نے انیس سو چوبیس میں لکھا کہ یہ آپ دھرم کے نام پر یا جاتی کے نام پر نفرت آپ پیدا نہیں کر سکتے محبت آپ کو چاہیے آپ کو humanity سے پیار ہونا چاہیے یہ سترہ سال کی عمر میں آدمی لکھ رہا ہے اور چیلنج کرتے ہیں اسی ایسے میں کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کچھ نہیں کر پائیں گے کیونکہ آپ سب لوگ ڈرتے ہیں آپ حالات سے ڈرتے ہیں کیونکہ یہ نئی دنیا بنانے کے لیے آپ کو پرانی دنیا کو ڈسٹرائی کرنا پڑے گا اور اس لیے بھگیس سنگھ کا کچھ تعلق شروع میں بیکنین سے بھی ہے بیکنین کے پڑھا بھی ہے نارکزم پر تین ایسے بھی بڑے بڑے لکھے جو میں نے اپنی ایک کتاب میں اس کو استعمال بھی کیا اور تو اس پیریٹ کا یہ ایسے بھی ہے تو وہ کہتے ہیں آپ کو you will have to destroy to create a new world تو آپ سب لوگ ڈرتے ہیں آپ کر رہی نہیں سکتے اس لیے وہ possibility ہے ہی نہیں آپ یہی رہیں گے جہاں ہیں تو مجھے کوئی امید نہیں ہے کیونکہ nobody is prepared to to destroy to go through the pain of creating a new world تو یہ بھگیس سنگھ نے اس چھوٹی سی عمر میں یہ سب یہ سب بات کہنے کی کوشش کی اور آج افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو بھگیس سنگھ کا نام لیتے ہیں انہاں بھگیس سنگھ کو پڑھتے ہیں بھگیس سنگھ کو مانتے ہیں بھگیس سنگھ کی نہیں مانتے ہیں بھگیس سنگھ کی جب مانیں گے جب آپ بھگیس سنگھ کو پڑھیں گے تو آپ بھگیس سنگھ کو تو پڑھتے ہی نہیں بہت آسان کام ہے 23 مارچ آئی بھگیس سنگھ کیا اور گھر چلے گئے اگلے سال کا انظار کرتے رہے اب 28 ستمبر کا بھی ہو گیا شروع جنرل دن پہلے تو نہیں ہوتا تھا اب دو ڈیٹس ہو گئی تو دو بار بھگیس سنگھ کو یاد کر سکتے ہیں لیکن بھگیس سنگھ کی رکھی ہوئی کوئی بات جبکہ اب پچھلے کچھ سالوں میں بھگیس سنگھ کی رائٹنگز اتنی زیادہ آبیلیبل ہیں ہر لینگویج میں آپ کسی بھاشہ میں پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو میری اپنی کتاب چھے بھاشوں میں ہے اور لوگوں کی بھی بہت ساری کتابیں ہیں لیکن کوئی نہیں کوئی کسی کو ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی تو راشتباد کافی ہے شہادت بہت ضرورت کافی ہے کیونکہ وہی ووٹ دلاتی ہے وہی راشت بھگتی بھرتی ہے آپ کے دلوں میں اس کے علاوہ ضرورت ہی نہیں ہے بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں بھگیس سنگھ پر کیونکہ میں کئی گھنٹے بول سکتا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے اتنا دوسری چیز اور دوسرا افیقتی آج جس کا نام بار بار لیا جاتا ہے اور میں افسوس ہوتا ہے کہ سباس شنر بوس کیونکہ وہ بھی کرانتھکاری تھے ہمارے دیش کے اور جب ان کا نام لیتے ہیں تو صرف آئینے کا نام لیتے ہیں آئینے اور آئینے میں بھی اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہاں بھی ان تکلیف ہوگی اگر یہ اندر جائیں گے جو آئینے بھی بہت کچھ بہت بہت کل الگ ہے آئینے میں بھی سارا ان کے مطلب کا وہاں کچھ بھی نہیں ہے آئینے کے اندر لیکن وہ ایک رومانچ ہے جو جڑا ہوا سباس شنر بوس کے نام سے تو آئینے کے نام لیا جاتا ہے بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی سباس شنر بوس انیس سو بیس انیس سو تیس کا جو دشک ہے اس اس دشک کے دو تین دھائی دشک ہو گئے سباس شنر بوس کو پڑھئیے نا سباس شنر بوس تو ایسے ہی ہیں جیسے بھگی سنگھ اتنا لکھا اتنا بولا کہ اس میں کوئی غلط فہمی کسی کو ہوئی نہیں سکتی اب جاگے پڑھیں آرٹیکلز لکھتے تھے کتابیں لکھتے تھے بھاشن انہوں نے اتنا دیا ہے بھگی سنگھ کی اپنی جو نوجوان بھرہ سبا ہے اس کا مارچ انیس سو اکتیس کا جو پریزنشل ایڈرس ہے وہ سباس شنر بوس نے دیا سماج بات پر سوشیلزم پر اور سوشیلزم کو الیابیریٹ کیا کہ کس طرح کا سماج بات ہمیں چاہیے تو وہ تو ایک ہی پلیٹ فارم پر ہیں سوشیلزم پر بھگی سنگھ کوئی فرق ہی نہیں ہے اور جینڈر جیسٹس کی بات کرتے ہیں آرٹیکلز میں وہ میں نے اپنی کسی قطعہ میں استعمال بھی کیا ہے سینٹیفک ٹیمپر کی بات کرتے ہیں ویگینک سوچ تو جو یکتی اچھا دوسری چیز راشترواد کی جب بات ہوتی ہے تو سوشیلزم پر بھگی سنگھ دیش میں پیدا ہوئی نہیں سکتا جب تک ہم سمپردائکتہ سے لڑائی نہیں لڑتے ہیں سمپردائکتہ کے ہوتے ہوئے راشترواد سچا راشترواد پیدا ہوئی نہیں سکتا دیش میں یہ سوشیلزم دبوس کے شبد ہیں تو جو آدمی اتنا کچھ لکھ گیا اور آپ اس کی مورتی لگا کے خوش ہو گئے کہ وہ بس ہو گیا مردب آپ کیش ردان جلی ہو گئی پرچی آئی گئی سب چلیے ختم ہو گیا تو 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 اس لیے بہت کچھ ہمیں ضرورت ہے کرنے کی بات یہ ہے کہ اس کی یہ لڑائی بہت مشکل ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے پہلے بھی اتحاس کا غلط استعمال ہوتا رہا ہے لیکن اسٹیٹ کا انوالمنٹ اتحاس کے لیکھن میں یا اس کو جیسٹیفائی کرنے میں پہلے نہیں ہوا جس طرح سے آج ہو رہا ہے آج ہم اسٹیٹ سپانسرڈ ایجنڈا ہے انسٹیوشنز پورے ٹیک آور کیے گئے ہیں تو اس میں آپ کو گنجاش بہت کم ہے اور جو انسٹیوشنز ہیں سوشل میڈیا وغیرہ وہی پر آپ کچھ کوشش کر کے کاؤنٹر کر سکتے ہیں لیکن ایک اچھے اچھے سمپن خوش ہندوستان کی imagination یا visualize کرنا وہ تب ہی possible ہے جب ہم ہم سم ملکے اس لڑائی کو لڑیں وہ نہ اتحاسکاروں کی لڑائی ہے نہ وہ سہتکاروں کی لڑائی ہے کیونکہ ان سے اکیلے نہیں ہونے والا ہے یہ سو ہم سب لوگوں کی ملی جولی لڑائی ہے ہم سب لوگوں کی ملی جولی لڑائی ہے